بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار بھاٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام آج جو کہ توشہ خانہ کیس تھا اس کا فیصلہ آیا جسٹس دلاور نے یہ فیصلہ دیا کیس کی سماعت ہونی تھی کہ کیا آیا فرد جرم عید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ فیصلہ کوئی بارہ بج کر کچھ منٹ پر یہ آیا اور اس فیصلے سے پہلے ہی جو لاہور کی سڑکیں یہ بتا رہی تھی کہ زمان پارک کو جانے والے تمام راستے وہ بند ہونا شروع ہو گئے تھے تو آئیے محترم ناظرین اکرام تفصیل کی جانب جاتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پھر اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا بہت مربانی آپ کی تو محترم ناظرین اکرام جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ میں ذرا باہر نکلا ہوا تھا اپنے دوسرے کام کے سلسلے میں تو مجھے ابھی راستے میں پتا چلا میں نے سوچا کہ تاکہ میں اپنے جو ویورز ہیں جو میرے سبسکرائبر ہیں میں ان کو آگاہ کرتا چلوں کہ ان کو بھی پتا چلے کہ آج کیا فیصلہ ہے تو عشاء خانہ کیس میں فیصلہ بلاخر آج آ گیا جسٹس دلاور کی عدالت نے یہ فیصلہ دینا تھا کہ آیا یہ جو کیس ہے وہ قابل سماعت ہونے کے بعد اس پر فرد جرم آئید ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو محترم ناظرین اکرام انہوں نے اس فیصلے کو سنا دیا اور جیسے عمران خان صاحب کو پہلے سے امید ہو کہ یہی فیصلہ آئے گا کیونکہ مریم بی بی اس حوالے سے کہہ چکی ہیں مختلف جلسے جلوسوں میں کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے اسی طرح کے بیانات رانہ سناولہ صاحب نے کہا کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے اور ترازو کے دونوں پلڑے جو ہیں آج برابر ہو گئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جناب میاں محمد واشری صاحب کو سزا ہوئی اور پھر وہ لندن چلے گئے اب عمران خان صاحب کو بھی سزا ہوئی ہے اور وہ بھی اب دیکھتے ہیں کہ ان پر پھر اب مزید کون کون سے مقدمات بنتے ہیں اور کیسے چلتے ہیں پارٹی عددے سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے یہ توشہ خانہ کیس کی سزا میں بتا رہا ہوں آپ کو پانچ سال کے لیے ان کو نہل کر دیا گیا وہ کوئی کسی قسم کا الیکشن نہیں لڑ سکتے تین سال کے لیے ان کو قید کی سزا ہوئی ہے اس سے پہلے جب یہ فیصلہ سنانے سے پہلے ان کو یہ کبھی امید تھی بتانے والے سورس یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے اہل و ایال سے ملے اپنی میسیس سے ملے اپنے گارڈ سے ملے اور جانے کے لیے جیل جانے کے لیے اپنی تیاری مکمل کی وہ عمران خان صاحب بھی یہ اپنے کئی جو خطاب ہیں وہ اپنے مختلف یوٹیوب چینلز پر کرتے ہیں اور اسی پر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کبھی امیدہ کے یہ ارسٹ کر لیں گے تو آج ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہو گئے مگر محترم ناظرین اکرام دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ان کا ووٹ بینک بھی کم ہوا ہے کیا ان کی مقبولیت کا گراف گرا ہے یہ بڑا ہے یہ سارے ہی لمحہ فکریہ ہے اس حکومت پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے کہ اس کا گراف میں کیا کمی واقع ہوئی ہے کیا واقعی وہ توشہ خانہ کا اگر اس پر ثابت ہوا اور توشہ خانہ میں اگر ان کو سزا ہوئی تو پھر تو لوگ بڑی بڑی گاریاں لے کر گئے ہوئے ہیں بڑے بڑے ہار لے کر گئے ہوئے ہیں اس سے بڑی بڑی دگنی تیری قیمت کی گھڑیاں لے کر لوگ گئے ہوئے ہیں کیا پھر تو پورا جو سیاستدانوں کا ٹولہ ہے وہ سارا ہی نااہل ہو جائے گا اور سارے ہی لوگ پانچ سال کے ان کو تو عمران خان صاحب کو صرف پانچ سال کی سزا ہوئی ہے باقی جو پھر توفے تحائف لے کر گئے ہیں دہ دہ سال یا پھر ان کو عمر بھر کی سزا ہو سکتی جس طرح کہ انہوں نے گفت اور توفے تحائف لیے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد عمران خان صاحب اپیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے دوسری طرف دیکھا جائے محترم ناظرین اکرام جس جاج صاحب نے موزیز جاج صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان کی جو ہوتا تھا چیمبر اس میں ان کی وقلہ کے ساتھ اکثر تلق کلامی ہوئی اور اس کے بعد وہ جوش میں بھی آئے اور اس کے بعد پھر آج یہ فیصلہ صرف اور صرف اس حد تک ہونا تھا کہ کیا فرد جرم عید ہونی ہے یا نہیں ہونی برکہ بارہ باج کر کچھ منٹ پر یہ فیصلہ عدالت سے آ گیا اور عدالت کے حکم کے بعد پھر جو پولیس تھی ان کو رسٹ کرنے چلے گئے مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کہ زمان پارک کو جانے والے راستے تھے وہ دس بجے کے بعد اس پر پولیس تائنات ہو گی تھی اور تمام راستے بند ہونا شروع ہو گئے تھے آج بھی جیسے میں بہاولپور سے نکلا ہوں تو عوام تو نظر نہیں آئی کہ کہیں پر بھی مگر پولیس اکثر مقامات پر ناکے لگا کر کھڑی تھی کہ کہیں کوئی ایسا پھر سے انتشار نہ پھیلے اور جو کارکون باہر نکلیں بارکیف ابھی تک کھو کارکون باہر نہیں نکلا یہ اچھی بات ہے کوئی توڑپور نہیں ہوئی یہ بھی اچھی بات ہے اور حکومت اور جو نگران حکومت ہے اس نے بھی پولیس اکثر جگہ پر تائنات کر رکھی ہیں کہ امن و امان برقرار رکھا جا سکے تو یہ تھا احوال ممران خان صاحب کو پارٹی عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا ہے پان سال کے لیے ناہل کر دیا گیا ہے اور تین سال کی ان کو قید کی سزا سنائی ہے جسٹس دلاور صاحب نے تو یہ احوال تھا توشہ خانہ کیس میں جو کہ آج ہوا اگر بھی لوگ اچھا لگا ہو اپنی آرہ سے ضرور اگاہ کیجئے گا تب تک کے لیے خدا حافظ